السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت عانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو نجات دینا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں یہ آزمائشیں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں یا تو اس کو مال و دولت دے کر اللہ تعالی اس کو آزماتا ہے یا پھر اس سے مال کو چھین کر اور اس کو گربت میں ڈال کر اللہ تعالی اس کا امتحان لینا چاہتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں انسان کے اوپر یہ آزمائشیں یا تو اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر آتی ہیں یا پھر عذاب کے طور پر آتی ہیں اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں یہ ہمارے لئے رحمت ہے یا پھر ہمارے لئے عذاب ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر آزمائشے اور پریشانیاں ہو تو وہ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دین کی رقبت اس کے اندر پیدا ہو جائے وہ نماز کی پابندیاں کرنے لگے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے تو سمجھو یہ آزمائشے یہ مصیبت یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر ہے اور جب کوئی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ پریشانی اور مصیبت ڈالتا ہے اگر وہ شخص اپنی حاجت کو دنیا کے کسی انسان کے سامنے بیان کرنے لگ جائے اور وہ اللہ سے دور ہونے لگ جائے اور دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے لگے تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے آزماتا ہے یا تو مال دے کر آزماتا ہے یا پھر اس کو گروت میں ڈال کر آزماتا ہے تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اس کے لئے تو میرے دوستو جب بھی زندگی میں اندر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت گھبرانا نہیں تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس مسئبت کا حل معلوم کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی اس مسئبت کے دفاع کا سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس دنیا کے کسی منشٹر کے پاس دنیا کے کسی ایملے کے پاس ایم پی کے پاس جا کر ہم اپنی مسئبت کو بیان نہ کرے صرف اللہ کے سامنے جو دونوں جہان کا مالک ہے اس کے سامنے جا کر ہم اپنی مسئبت کو بیان کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ